الیگ جی ایس کلاسز میں آپ سبھی کا ویلکم سواگت اور خیر مقدم کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں آج کا ویڈیو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اے ایمیو نے بہت سارے کورسز کے موپ اپ راؤنڈ کے ریزلٹ کو یعنی کے لسٹ کو ڈسپلے کر دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کس کورس کے موپ اپ راؤنڈ کو ڈسپلے کیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ جائیں گے یہاں پہ ریوائز شیڈویل آف کاؤنسلنگ ایڈمیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو وینڈو کھل کر آئے گا یہی سے سارے کورسز کے آپ موپ اپ راؤنڈ کے ریزلٹ کو آپ دیکھیں گے ڈسپلے لسٹ کو یعنی کہ اب آپ کو آئیے باری باری سے میں دیکھاؤں فیکلٹی آف اگری کلٹرل سائنسز یہ دیکھئے میں نے بتایا تھا کہ فارم لسٹ فور آئے گا ہے نا تھرڈ تو دیکھئے اب ایم ٹیک یہ تو فرسٹ اس کا نہیں آیا گا کیونکہ فرسٹ کے بعد آیا ہی نہیں ہے فرسٹ کے بعد جگہ فل اب یہ دیکھئے یہ آیا ہے بی ایس سی آنرز گرلز یہ تھرڈ تک آیا ہے یعنی فورٹ میں کوئی جگہ یہاں پہ نہیں ہے اور ایم ایس سی اگری کلٹر یہ دیکھئے یہ سب کا نہیں آنا ہے جس کا آنا تھا وہ آ گیا اب جس کا نہیں آیا ہے اس میں سمجھے کہ اس کی سیٹ فل ہو چکی ہے اب اس میں سے اگر ضرورت پڑی تو پھر یہ فارم لسٹ فائب اور یہ پھر سکس آئے گا آئیے دیکھئے یہ فیکلٹی آف آرٹس میں اس میں دیکھئے آیا ہے بی ای آنرز گرلز کے لیے اور آیا ہے یہاں پہ دیکھئے پی جی ڈپلومائن ماس کمیونکیشن اردو یہ ہے اور جس کا نہیں آیا ہے سمجھئے کہ وہاں سیٹ فل ہو چکی ہیں جیسے بی ای آنرز بوائز میں تھوڑ کے بار یہاں فل ہو چکی تو یہاں پہ نہیں آیا اب یہ بی ای آنرز گرلز میں دیکھئے آپ کو دیکھا دوں کتنے لوگوں کا آیا ہے یہ دیکھئے فارم لسٹ فور موپپ راؤنڈ ون موپپ راؤنڈ ون کا یہ ریزلٹ ہے یہ دیکھئے کتنے لوگوں کو یہ سبجک دیا گیا ہے یہ اتنے لوگوں کو تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آ گیا ہے نہیں آیا ہے تو اب نہیں آئے گا اب جس کا یہاں پہ دیکھیں گے فیکلٹی آف آرٹس تو دیکھ لیا اب دیکھئے فیکلٹی آف کومرس اب جس کا فارم لسٹ فور آیا ہے اسی میں سے اب اور کسی سبجکٹ کا نہیں آنا ہے جس کا نہیں آیا سمجھئے کہ وہاں پہ جگہ فل ہو چکی ہے اور جس کا آیا ہے اسی کے آر لسٹ یعنی فارم لسٹ فائب بھی یا سکس بھی آنے کی گنجائش بچتی ہے اگر سیٹ خالی رہا تو یہ دیکھئے ایم بی اے فانسنس منجمنٹ ایم ٹی ٹی ایم کا یہ دیکھئے فور لسٹ اور یہ دیکھئے ایم کم کا بھی فور یہ دیکھئے اس کا بھی فور اس طرح سے آپ دیکھئے یہ دیکھئے اب آئیے دیکھئے فیکلٹی آف انجننگ اینڈ ٹیکنولوجی میں بھی دیکھئے بہت سارے کورسز کے یہاں پہ آگئے ہیں جس سے آپ کا ریلیٹڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے فیکلٹی آف لائف سائنسز میں بھی آئے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں جس سے آپ بی ایس سی آنر سیہ بوائز بی ایس سی آنر سگلس جو بھی جس سبجکٹ آپ کو دیکھنا ہے یہاں سے دیکھ کر آج ہی آپ کو پیمنٹ بھی کرانا ہوگا ورنہ پھر آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا یہ دیکھئے فیکلٹی آف لائف میں دیکھئے بی ای ایل ایل بی کا دیکھئے یہ فارم لیسٹ فور یعنی کہ موپپ راؤنڈ فاسٹ دیکھئے اتنے لوگوں کو اتنے لوگوں کو بلایا گیا ہے دیکھئے اتنے لوگوں کو کنفرم کیا گیا ہے آئیے اگر ایڈمیشن لے لیں گے سارے تو پھر نیکس لسٹ نہیں آئیے اگر ایڈمیشن نہیں لیے تو پھر اس کی موپپ راؤنڈ کی دوسری لسٹ بھی آئے گی فیکلٹی آف انٹرنیشنل اسٹرڈیز میں دیکھئے یہ دیکھئے بی ای 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 آنر فارن لینگویجز اور ایم ای انٹرنیشنل اسٹرڈیز میں یہ دیکھئے یہ فارم لسٹ فور اب یہ سب کا نہیں آیا تو سمجھئے کہ سیٹ فل ہے ایک کے بعد یہ آیا ہی نہیں ہے تو ضائع سی بات ہے کہ فل ہو چکا اس ورسے نہیں آیا اور فیکلٹی آف میڈیسن میں تاؤٹ تک آیا ہے فریکلٹی آف منیجمنٹ انڈ ڈی سرچ میں اس کا آیا ہے ایم بی اے ایم بی اے ایم بی اے آئی بی اف کا یہ فریکلٹی آف سائنس میں دیکھئے یہ دیکھئے فریکلٹی آف سائنس میں بھی بیس سی اعنیرwat ویل بیس سی اعنیرولduc اس اف آیا یہ سب آیا ہیں یہ تو آپ یہاں سے دیکھیں فریکلٹی آف سوسل سائنس میں بھی دیکھئے بہت سارے کورسز کے دیکھئے یہاں پہ آئے ہیں کورس لیسٹ آپ یہاں سے دیکھئے فیکلٹی آف تھیولوجی میں نہیں آیا ہے یعنی یہ کوئی جگہ یہاں پہ نہیں ہے فیکلٹی آف یونانی میڈیسین کا تو اپنے یہاں پہ کچھ نہیں ہے سینئر سیکرنڈری سکول یعنی الیونتھ کا دیکھئے چوتھی لیسٹ ڈپلوما انجننگ میں چوتھی لیسٹ اور الیونتھ ہیومنیٹیز کامرس وائز میں دیکھئے چوتھی لیسٹ اور الیونتھ سائنس وائز میں بھی دیکھئے چوتھی لیسٹ جس کا نہیں آیا ہے سمجھئے کہ وہ جگہ اب فل ہو گئی اب اسی کی لیسٹ اگر اس میں جگہ بچتی ہے یہ تین آپ جو دیکھ رہے ہیں لیسٹ آئیے تو یہ پانچویں اور چھٹی لیسٹ آئے گی شیڈل دیا ہوا ہے سینٹر آف پروفیشنل کورسز میں دیکھئے اب یہاں بھی دیکھئے کسی کا بھی نہیں کوئی لیسٹ نہیں آنی ہے ٹو کے بعد سب فل اور یہاں ون کے بعد بھی بہت سارے میں یہ فل ہو چکا ہے تو یہاں بھی کچھ نہیں ہوگا اب بریس کورسز میں دیکھیں گے یہاں پہ ٹو کے بعد نہیں آیا ہے اس طرح سے فل پار ٹائم کورس میں بھی ریزلٹ کلیر نہیں ہوگا اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس کس سبجکٹ میں جگہ بچی تھی یعنی کس میں جس میں فارم لیسٹ فور آیا ہے اس سبجکٹ میں جگہ بچی تھی تو اس کی لیسٹ آگئی اور پانچویں اور چھٹی لیسٹ بھی اسی کی آنی ہے جس کی چوتھی لیسٹ نہیں آیا ہے اس کی اب آگے کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے یعنی کہ وہ سیٹ کلوزڈ ہے اور جس کی چوتھی لیسٹ آئی ہے یعنی کہ موپپ راؤنڈ فرسٹ کی جس ریزلٹ کو ڈسپلیر کیا ہے تو زیادہ سی بات ہے کہ اس میں اگر جگہ خالی رہی تو موپپ راؤنڈ سیکنڈ اور اس کے باوجود بھی جگہ خالی رہی تو موپپ راؤنڈ کی ٹھارڈ کی لیسٹ آئے گی تو امید ہے کہ ساری چیز اب آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہنکی ویڈی نیچ